تم شہر میں ہو اور ایک نہیں کئی زیادہ میسیجز کی آپ کی محبت کا شکریہ رمضان بلوچ اور تمام دوستوں کا اور آپ کو بتاتے جلے ہر اتوار کو یہ شو سنڈے سپیشل ہوتا ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے دن یارہ سے ایک بجے تک اس میں چٹ چیٹ ہوتی ہے کوئی ہم ہلکی بھول کی گپ شب ہوتی ہے آپ کی پسند کو بھی ترجیح دی جاتا ہے اور پروگرام میں جو اگلی آواز ہم شامل کریں گے وہ ہے سجاد علی کی آواز میں اور خوبصورت ٹریک اور یہ ٹریک جب آپ سنیں گی تو آپ بھی سر دھ ہونیں گی انجوائی کی جی لوٹ کے آئیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی باتیں اور آپ کے میسیجز پروگرام میں شامل کریں گے سنڈے سپیشل پروگرام میں ہوں باسد بٹ اور میرے ساتھ ہیں ڈی جی نین اور ملک فضل رمان صاحب ہمیں باکو سے دیکھ رہے ہیں اور یہ آج گل چھٹیاں گزارنے دبائی اور باکو گئے تھے کل ان کی واپسی ہے لزیزہ مورک بلوگ کے جس سی ای او ہے تو انچالا یہ واپس آئیں گے تو پھر ہم آپ کو پلاو بھی کھلائیں گے جی ملک ص بہت شکریہ آپ کے محبت کا آپ نے اتنی دور سے ہمیں محبت سے حاجی صاحب گیا تو ہم آپ کو آئی لیوٹو کہتے ہیں اپنے چینل کے طرح سے اپنی طرح سے جی نین آپ بات کر رہی تھے بریک میں ابھی کہ خواتین جو باتیں کرتی ہیں ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی آپ بھی ایک خاتون ہیں تو یہ کیا باتیں ہوتی ہیں جو دو تین گھنٹے آپ اندر بھی بیٹھ کے کرتی ہیں پھر دروازے میں دو جائی گھنٹے پھر کہتی ہیں باقی گلنہ فیر کریں گے یہ کون سی گلنے ہوتی ہیں یہ بت تین گونہ زیادہ الفاظ بولتی ہے دن میں اچھا تو وہ جو ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں باتیں پتہ نہیں کون سی باتیں مجھے خود حالا کہ میں اتنا نہیں بولتی ہوں پر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ باتیں کیوں نہیں ختم نہیں بولتی تو آپ ہے ماشاءاللہ ریڈیو کی دیکھیں زبان فیل ہے اس میں تو بولنا پڑتا ہے ہم نے اپنی آپ کے اپنی سندگی کی بات کریں گے ایک بندہ سٹیج کا ڈرامی دیکھنے گیا تو آرٹسٹ پرفارم کر رہے تھے تو ہال میں ایک بندہ بیٹھا تھا بار بار ڈسٹرمنس کر رہا تھا تو آرٹسٹ ہوتے ہیں بڑے حاضر دماغ نا آمان اللہ صاحب آرے دوست ہیں بڑے اچھے تو انہوں نے کہا کہتے ہیں پریشان نہ ہو یہ خود نہیں بول رہا جنہیں تکٹ خرچی ہیں وہ انہوں کہہ رہے ہیں بول ماما اور بول تو ہم آمدے تھے چپڑ چپڑ کرنا ہاتے تو یہ جنہوں نے ٹکٹ خرچی ہوتی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بول ہے بولنا نہیں اچھا میں یہ پہلا تھا جب خواتین رخصت ہوتی ہیں پھر کہتے ہیں پاکی گلنا فیر یہ والی بتائیں یہ خواتین کونسی باتیں رہ جاتی ہیں دائی تین گھنٹے کے بعد دروازے میں گھنٹا اس کے بعد پھر بگی جانا ہے پھر خرمی جانا ہے ضروری ہے پھر خرمی جانا ہے یہ خٹک سب پریشان ہو گیا ہے کیمرا پھر کہ یہ کونسی باتیں ہیں خواتین کی اینیویز جی ہمیں جو دوسرمج ایک نتی کیفہ بھی یاد ہے میں آپ کو سنانا چاہوں گی میں یہ سنانا چاہوں گی کہ ایک عورت ہوتی ہے وہ جاتی ہے اس بات کے بعد ایک خوبصورت پرومہ آپ کے لئے موسیقی موسیقی 051-846-1913 موسیقی جی والکم بیک اور میں اچھا می بھی کہوں ہی جو دوئی میری بھی بھی گئن میں گئے میک دفعہ کہہ رہی تھی کیا آپ دوئی ہانٹی میں پھیرتے ہیں میں آئی پانچ منٹ بعد آپ ہار آتے کے آنٹے بات پھیرتے ہیں یہ مجھے واقعی سمجھ آئی ہے یہ باتیں اتنی پتہ نہیں کون سی دنیا جان کی باتیں ہوتی ہیں جو خواتین کرتی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی اینیویز یہ ایک آپ کا دیکھیں آپ کا رائٹ بات کرنا گفتگو کرنا اور ہم آپ کو آپ کے رائٹ سے بلکو بھی محروم نہیں کرتے ایخالی خواتین کو جو ہے یہ انہیں ٹارگیٹ کر لیا کہ بولتی زیادہ ہے مرد بھی کم نہیں کم نہیں ہے بے شک بے شک کیونکہ ہم بھی دیکھیں ادھا بولنے آتے ہیں خموشی سے نلکہ فٹ کر دیں تو بولنے آتے ہیں بولتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو وہ محسوس ہوتے ہیں ہم نے ہم کی تو باتیں نہیں کیا ہمیں عام زندگی کی بات کہنے کے اور تک ہوں کہ ابھی تو میں جابیں نہیں دیکھیں اور ملک فضل عمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اسخر شاہ صاحب ہیں ان کے دوست ہیں اور فضل ملک صاحب آپ تمام جو گروپ آپ کا گیا ہوا ہے دبائی باگو گھومنے کال آپ آ جائیں گے خیر سے اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے گیا ہے خیر سے نیان کو بہت بھوک لگی ہے فضل صاحب اور آج بھی یہ پلاو یاد کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ رک جائیں اگلی سنڈے انشاءاللہ آپ کے لئے پلاو بھی آئے گا اور بیج میں ایک بوٹی بھی آئے گی اور آپ کو مزہ بھی آئے گا کھا کے گرم گرم شاول اینیوی ایسی بارہ بچ کر ہو چکے ہیں پینتیس منٹ ٹھیک دن ایک بجے تک ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا سنڈے سپیشل پروگرام آج کا شو جو آپ ہمارا ایک دم لائیو دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اور پریویس شو جو ہمارے ہو چکے ہیں وہ دیکھنے کے لئے یوٹیوب کی سرچ باکس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایف ایو ورڈ پاکستان لکھیں آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے ہماری پریویس شوز بھی دیکھئے گا ساتھ میں لائک کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو ٹائم لی نوٹی شکریہ کریں گے انجائے کی جو لوٹ کہیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی باتیں گفت کو اور ٹھیک دن ایک بجے تک بہت پیارا ٹریک ہے نین اگر تھوڑا صاحب گن گناہ دیں پیپے لانڈی اس سے آگے پر سے گانا خراب نہیں کرنا چاہیے نہیں جناب آپ ان کی آواز بھی بہت پیاری ہے تینکیو یہ ہمیں خٹک صاحب میں اچھا اس میں انہوں نے کوئی اور کیونکے کہتے ہیں تینکیو 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 انتالیس منٹ اور مزید آپ کا ہمارا اکیس منٹ کا ساتھ ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ پروگرام میں میسیجز شامل کریں گے ملک فضل رمان صاحب اس وقت باقو میں ہیں اور جو نام انہوں نے لکھے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں حاجی صاحب گوڑ تینکیو ملک فضل صاحب جی ڈیجن این بلکل ملک فضل ہمارے ساتھ ہیں عرضو شہزاد ہیں باقو سے اور آزربائی جان سے باقو آزربائی جان سے بڑے بائی جان ہمارے ساتھ ہوں اور آزگر شاہ ہے آزگر شاہ صاحب وہ سب ہمارا شو پسند کر رہے ہیں اور وہ بہت اکدم لائیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں صدرہ حماد صاحب ہمیں دیکھ رہی ہیں لائیو اکدم اور حماد صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں یہ ان کی فیملی بھی ہمیں پورا پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں تو اچھے جو ہمیں فیملی دیکھ رہی ہوتی ہیں نا ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایف ایم ورلڈ ایک فیملی چینل ہے اور میڈم یقین کریں کہ اگر آپ ٹی وی میں خبریں پڑھتی ہیں نا نائنٹیز میں اگر پڑھتی ہیں تو بہت اچھی آپ نے خبریں پڑھنی تھی اور یہ بلکل آپ والا گیٹ اپ ہوتا پی ٹی وی کیا ہاں میں نے دیکھا اس کاف میں وہ یہاں تھی ان کا نام مجھے نہیں آتا وہ عشرت فاطمہ تھی عشرت فاطمہ ہوگی ہاں اور وہ بہت اچھا خالد حمید ہوتی تھی بروڈکاسٹر بہت اچھا تھا ازار لودی یہ ایک بہت بڑا نام تھا نیوز کاسٹر جو خبریں پڑھتے تھے اور یہ ریڈیو پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام تھے اچھا ریڈیو کے جو انٹرو ہوتا تھا نا خبروں کا یہ ریڈیو پاکستان ہے اب آپ باسد بڑھ سے خبریں سنیں گے پھر اگلا صفحہ نا آج ایف ایم ورلڈ کے اسٹوڈیوز میں نیلا مائک لال مائک سے ٹکرا گیا اور اس کی جواب میں ایک خوبصورت گیت لوگوں نے سنا خبریں ختم ہوئی یہ نہیں بہت اچھا سٹائل ہوتا تھا عشرت مو اس پہ جو انگ پہ ترانا لگتا وہ بھی بہت اچھا تھا اور یہ بڑے اچھے دور تھے ریڈیو آج بھی ریڈیو کی شروعات اسی طرح ہوتی ہیں لیکن آوازیں بدل گئی ہیں لیٹ فرم وہی ہے آوازیں بدل گئی ہیں کیونکہ دنیا ایک سٹیج ہے لوگ آتے ہیں اپنا حصے کا پر فارم کرتے ہیں اور یہ زندگی کا ایک اصول ہے اینیویس جی پروگرام میں اس کا اے سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں پر نائنٹیز سے ہوتے ہیں آپ نے بتا نہیں کونسی کینچی پکڑی ہوئی ہے ایسے کٹ کے کٹ دیتے ہیں شروعات یا کمیز نہیں کٹ دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے آپ کی کال کٹ بات کرتی اینیویس جی سوری میں نے آپ ملک فضر امان صاحب نے ایک عدد گیت کا کہا ہے ملک فضر امان صاحب نے ایک عدد گیت کا کہا ہے لیکن ملک صاحب یہ گیت ہے کیونکہ ہم نے ایک کیو شیٹ تیار کرتے ہیں اس کے مطابق اینیویس جی اسغر جاوید صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے دیڈی کیٹ کرنا ہے میں جس دن بھولا دوں لیکن وہ گانہ بھی کیو شیٹ میں نہیں ہے لیکن یہ والا جو ٹریک چلے گا یہ والا شاہ صاحب کے لیے اور آپ کے دوستوں کو ڈیڈی کیٹ ہے دل دیاں گلنا اور یہ بہت خوبصور ٹریک عبدالحادی حج موالک ہے آپ کا شکریہ اور اس کے علاوہ صدرہ حماد صاحب اور حماد صاحب آپ کے لیے بھی یہ والا ٹریک انجوائے کیجئے اور آپ بھی ان کا بھی جی 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 بہت بہت ہائے مجھے 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 میں ڈھونوں کہاں تجھے ڈھونوں کہاں تو نہ آئے بے کے چلی رہے ہیں میں ڈھونوں کہاں تو sponsorہ ڈھونوں کہاں ملکو 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 You can follow us on social media, Facebook, Twitter, Insta, YouTube and Skype on FM World Pakistan. Welcome back listeners. FM World Pakistan کے اسلام بھائی سٹوڈیو سے سنڈے سپیشل پروگرام اپنے اختتاہوں کی جانب رمان دوا ہے. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ DJ Nain ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. اور تمام دیکھنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آپ آج کا شو جو ہمارے پریویوز شو ہو چکے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے YouTube کے سرچ باکس میں آپ FM World Pakistan لکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پرس کریں گے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز مل سکتے وہ کیا ہوتا ہے نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن یہ ہوتی ہے جیسے اگر آپ نے کوئی بھی پھرانا ہے شو یا پھر اپنے نیا پھرانا تو ہم دیکھیں گے نیا جو بھی آئے گا ان کو پتہ لگے گا پینسل میں یا کچھنا مارد دینا آپ ہاتھ سے بات کریں ایسے ایسے کریں گی نا وہ شادی بیاں میں وہ فوجیوں کے بینڈ ہوتے ہیں جیسے بہو بینڈ وہ سارے ایسے کھڑے ہوتے ہیں بندہ ہوتا ہے وہ لمبی سی سٹک ورکر کے نا ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایک دولہ کھڑے تھے اس کے ساتھ ایسے ایسے کر رہا تو دولہ کہتا پھین میری یا کچھنا مارد دینا ایسے ایسے کر رہا ہی تھی نا تو مجھے وہ بینڈ یاد آگیا اینیویس ارفان ارفان ساحل صاحب ہیں عبدالحادی صاحب ہیں آیت اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جی آپ کو بات کر رہی ہیں میرے بچپن کے دن وہ بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں سننے والوں کو سنا دیجئے آج آپ کو بچپن آپ کا بہت یاد آرہ ہے اور خٹک صاحب بھی دیکھیں بچپن میں واپس چلے گئے ہیں وہ دیکھیں چھوٹے سے ہو گئے ہیں کیمرے کی پیچھے تکھڑے ہو جائیں آپ تو بہت چھوٹے ہو گئے ہیں بچپن میں چلے گئے ہیں اینیویس جی ایک تو یہ کہ آیت اللہ ہے اسلام علیکم کرنے والیکم اسلام وہ تو ہو گئی بات آگے چلیں آپ اپنے بچپن میں جائیں میں بچپن پہ پچھاؤں گی ٹھیک ہے اسغر محمود شیرازی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں کرنل اسغر محمود شیرازی صاحب ہم آپ کو بھی خوش حمدید کہتے ہیں حبد الحادی آپ سے خجوریں مانگ رہے ہیں انشاءاللہ حادیثہ میں آپ تک پہنچ ہوں گا ہم آپ تک پہنچ کے خجوریں آپ کے حوالے کر دیں گے پھر آپ لڑتے رہیں خجوروں کے لئے میں آپ سے ہی کہہ رہی تھی بچپن کے سنیم نائنٹیز کی بات کر رہے ہیں ہمارا تو بچپن بہت اچھا تھا دیانا سارا خوش اٹھائے ہیں بچپن میں بچپن یاد آرہا ہے مائک بھی توڑ نہیں ہے اب ہی شکر میں بچ گئے ہوں نہیں تو آپ نے آنکھ میں مارے میں نے کہا نا دیانجی میں یہ سوال بہت کرتے ہیں نا اس آسطا میں کی آنکھ کی آنکھ نہیں اگر یہ آنکھ میں لگی نا میں یہ پینسل تو میں نے کہا میں ہوں آپ کے ساتھ ایک آنکھ والا ڈی جی پاسد بڑھ اور یہ دو آنکھ والی ڈی جی نین جی جی وہ بچپن کا آپ تولا گنگنائیے میں تورزہ سٹیبل ہوں تھے میں آپ کی تیو جولی سی باتیں میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ کا جو بچپن ہے بہت اچھا ہے تھا سارا کچھ تھا تو مجھے اس کو دیکھ کے مجھے گانا یاد آ گیا میرے بچپن کے دل کتنے اچھے تھے دل بہت اچھے تھے مجھے آپ کا بچپن میں یاد آ رہا ہے بہت اچھے تھے مجھے آپ بچپن میں ریڈیو توڑ دیتی ہوتی تھی اینیوی اس ایک عدد خوبصورت ٹریک یہ اتنا خوبصورت ٹریک اپنے وقت کا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بلکل سیونٹیز کا ہے میں نے بعد میں سنا نائنٹیز میں آکے جی جی نہیں آپ نے 2000 میں بھی سنا ہوگا 1219 میں بھی آپ سن رہیں گے اچھے اینیویز یہ والے جو گیت تھے پہلے فلم انڈسٹری پہ چھنے اگلے پروگراموں انچالا بات کریں گے بہت اچھی شاعری ہوتی تھی آج بھی یہ والے گیت کانوں میں رس گھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ والے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں آج کل کے جو نئے نئے گیت آتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں شام کو بھولے ہوتے ہیں کہ وہ گیت ہے کہ ابھی تک ہمیں ان کا یہ بھول تو ہم سکتے نہیں ہیں جی نین پروگرام میں اختتامی بات ہم کریں گے تو اس کے علاوہ ہم دیکھنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں جو ابھی ابھی جنہوں نے ہمیں ٹیون ان کیا کہ آج تین ہفتوں کے بریک کے بعد آج پہلا پروگرام ہم نے کیا اور ایک دم کیا سپیشل دیکھا کریں گے گیارہ سے ایک فیس بک لائپ پر اور یوٹیوب پر اور یوٹیوب کی سرچ باکس میں آپ آج کا شو ہمارا جو پریویس شو ہو چکے ہیں دیکھنے کے لیے سرچ باکس میں ایف ایف وولڈ پاکستان لکھیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے اس طرح پیار سے غصے سے نہیں اور دوسرا یہ کہ میں جاتے جاتے آپ لوگ کو یہ بتا دوں کیونکہ ہمارا قومی پھل کون سا ہے کیونکہ یہ دیکھیں پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ذہن میں کیا آیا تھا عام آ گیا مینگو 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 غلط ہے بلکل یہ بھی غلط ہے یقین کریں آپ تو کلاس سے ہیں قومی پھل کون ہے ہمارا قومی کھیل تو ہوکی ہو گیا قومی کھیل ہوکی ہو گیا جو قومی جانور ہو گیا وہ ہمارا مارخور ہو گیا اور جو قومی پھل ہے وہ گناہ ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے نیا ایک گناہ چھوڑ دیا وہ تو عام کا سنا ہے قومی پھل عام نہیں میں آپ کو گوگل کر کے دکھا دیا چلیں گوگل چھوڑے یہ اگلے ہفتے پر ہوتا ہے شکل کیا ہے ہمارا قومی پھل اچھا اچھا یہ اب آپ کو یاد بھی رہے گا کہ آپ سے نین نے پوچھا تھا اور مارخور جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہے قومی جانور اور جو گفتگو ہے وہ ہماری قومی کھیل عورتوں کی گفتگو کر رہا گیٹ پہ بھی جا کے ڈھائی کے انٹی کے بعد کرتے ہیں پھر باگی گلن شامی فون تھے اینیویز جی پروگرام میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہر اتوار کو آپ ہمارا یہ شو دیکھا اور سنا کریں فیس بک لائیو پر اور ایف ایم ورڈ پاکستان کے اسلام آباد کے خوبصورت سٹوڈیو سے اور ہر ہفتے ہم آپ کے ساتھ چیٹ چیٹ کریں گے تو اختتامی بات کچھ کیجئے آپ ملکل میں آپ سے اختتامی بات یہی کرنا چاہوں گے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ہمیشہ اوپر ہی لے کے جاتی ہیں کبھی نیچے نہیں لے کے آتے ایک اچھی سوچ اچھی زبان اور اچھی گفتگو جی اور میرا یہی میسے ہے اور اچھا دل اور آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہم حاج سے واپس آئے اور تمام دیکھنے سننے والوں کے لئے دعائیں گی اپنے چینل کے لئے دعائیں گی تو گپ شاہ بھاسی مزاگ اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ ہم نے آپ کو اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں تو اس خوبصورت بات کے بعد اپنے معزمان باسی تلی بٹ کو اور ڈی جے نین کو اگلی اتوار دن گیرہ بجے تک اجازت دیجئے ہم یہاں ہو نہ ہوں آپ نے ہمیشہ ایف ایم ورل پاکستان کے ساتھ رہنا ہے اور چلتے چلتے پاکستان زندہ بار زندہ بار